ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی جو ساٹھ کے دشک میں ایک ڈیٹرجنٹ پاودر لے کر آتی ہے اور مارکٹ پر اپنا قبضہ کرتی ہے اور لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ دیکھو اگر آپ ہمارا ڈیٹرجنٹ پاودر استعمال کروں گے تو آپ کے کپڑے کتنے صاف کتنے اچھے دکھیں گے لیکن ٹھیک اسی وقت ایک چوبیس سال کا کسان کا لڑکا اپنا خود کا ڈیٹرجنٹ پاودر بناتا ہے اور خود سے گاؤں جا کر گھر گھر جا کر اپنا پروڈکٹ بتانے لگتا ہے لوگوں کی طرف سے بھی اچھا ریسپانس آتا ہے اور وہ کومپیٹیشن میں دوسرے کمپنیوں سے آگے بھی نکل جاتا ہے دوستو میں بات کر رہا ہوں نرما ڈیٹرجنٹ پاودر کی جس کے فاؤنڈر ہے کرسن بھائی پٹیل نرما پیکٹ کی اوپر جو لڑکی کی تصویر آپ کو دکھتی ہے وہ کوئی کالپنک نہیں ہے بھلکہ وہ کرسن بھائی پٹیل کی لڑکی ہے جس کا نام تھا نیروپما پیار سے کرسن بھائی اسے نرما کہے کے بکارتے تھے لیکن سمجھ نے اسے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا ایک بہت بڑے ایکسٹیڈنٹ میں اس کی جان چلے گئی اور کرسن بھائی پٹیل کو اس کا بہت بڑا جھٹکا لگا وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کا نام پورے دنیا میں روشن کرے اس لیے جب وہ اپنے جواب سے واپس آتے ہیں تو وہ ایکسپریمنٹ کرنے میں لگ جاتے تاکہ وہ ڈیٹرجن پاودر بنا سکے کئی سارے ایکسپریمنٹ کرنے کے بعد انہیں ایک سفلتہ ملی جس سے وہ اپنا خود کا ڈیٹرجن پاودر بنا سکے اس وقت لوگ سرفیکسل ڈیٹرجن پاودر کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے لیکن اس ٹائم سرفیکسل بہت مہنگا ہوا کرتا تھا جسے صرف امیر لوگ ہی خرید پاتے تھے گریبوں کے لیے اس کو خریدنا ایک سپنے کی طرح تھا اس وقت سرفیکسل کی قیمت تیرہ روپے پر کیجی تھی اور نرما ڈیٹرجن پاودر کی قیمت تین روپے پر کیجی یعنی کی قیمت میں صدا چار گنے کا فرق تھا سب سے بڑی پرابلم کرسن بھائی کے سامنے یہ تھی انہوں نے پروڈکٹ تو بنایا لیکن اسے مارکٹ تک پہنچانے کے لیے ان کے پاس لوگ نہیں تھے وہ اکیلے ہی اپنے کمپنی کے مالک تھے اور وہ ساتھ میں جوب بھی کر رہے تھے اس لئے جوب کو نکلتے سمائیں وہ اپنے ساتھ نرما کے کچھ پیکٹس ساتھ لے کر نکلتے ہیں اور راستے میں لوگوں کو سستے دامے بیج دیتے ہیں پروڈکٹ اچھا تھا اور سستے دامے مل رہا تھا اور ساتھ میں منی بیک کی گیرنٹی بھی تھی یعنی کی اگر پروڈکٹ خراب نکلا تو آپ کے پیسے واپس ملیں گے اس لئے لوگوں نے نرما ڈیٹرجن پاودر کو پسند کیا اب سب کچھ اچھا چل رہا تھا ان کا بزنس بھی کافی بڑھ رہا تھا اس لئے انہوں نے اپنے جوب سے استفاہ دیا اور پورا سمائے اپنے بزنس کے لئے نکال دیا اب انہیں اپنا بزنس گجرات سے پورے دیش میں فیلانا تھا لیکن ایک بہت بڑی پروڈکٹ ان کے کمپنی کے سامنے آ گئی وہ پروڈکٹ تھی پیسوں کی لوگ پروڈکٹ تو خرید رہے تھے لیکن پیسے نہیں دے رہے تھے جب بھی دکانداروں سے پیسے مانگے جاتے تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بتا دیتے کہ آپ کا پروڈکٹ خراب ہے وغیرہ وغیرہ کرسن بھائی نے سارے دکانداروں سے اپنا مال واپس لے لیا اور بہت پیسہ خرچ کر کے ٹی وی پر ایک ایڈ چلائی جس کی وجہ سے لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹ گیا کہ نرما ایک بہت ہی اچھا ڈیٹرجنٹ پاودر ہے اور اس کے بعد لوگ دکان پر جا کر نرما کی ڈیمانڈ کرنے لگے لیکن دکانداروں نے تو مال واپس دے دیا تھا لیکن کسٹمر کی ڈیمانڈ کی وجہ سے انہیں کرسن بھائی کے سامنے ناک رگڑ کر آنا پڑا کرسن بھائی نے ان سے پہلے ہی کہا کہ پہلے آپ کو ایڈوانس پیمنٹ کرنا پڑے گا تب ہی آپ کو مال ملیں گا دکانداروں نے ایڈوانس پیمنٹ کیا اور نرما کے پیکٹ گھر گھر پہنچنے لگے سال دو ہزار آتے آتے نرما ایک بہت بڑا برانڈ بن گیا تھا نرما کے سامنے کوئی بھی ڈیٹرجن پاودر ٹک نہیں پا رہا تھا اس کے بعد نرما نے آپ نے کئی سارے پروڈکٹ لانچ کیے لیکن آج کے ٹائم میں نرما کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے شاید آپ کو بھی یاد نہیں ہوں گا کہ آپ نے آخری بار نرما استعمال کب کیا تھا اس کے پیچھے تین بڑے ریزن ہیں سب سے پہلا تو نرما کی پیکیجنگ دوسرے ڈیٹرجن پاودر کی پیکیجنگ اور نرما کی پیکیجنگ ان دونوں میں بہت فرق تھا جیسے جیسے لوگوں کی انکم بڑھنے لگی لوگوں نے نرما کو چھوڑ کر کوئی دوسرا ڈیٹرجن پاودر استعمال کرنا شروع کیا اور اس کا دوسرا ریزن ہے نرما نے اپنی مارکٹنگ کرنا بند کر دی تھی اور تیسرا ریزن خراب مارکٹنگ نرما کی مارکٹنگ کرنے کے لیے نرما نے ایک ایڈ چلائی جس میں انہوں نے ریتک روشن کو اس کے ساتھ انٹروڈیوز کیا لیکن یہ ان کی سب سے بڑی گلتی تھی نرما جہاں عورتوں کا پروڈکٹ ہے وہاں پر ایک آدمی کا کیا کام اس لئے لوگوں نے نرما کو خریدنا بند کر دیا دوستو آپ کو نرما کی کہانی کیسے لگی اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس وجہ سے نرما کی مارکٹنگ کم ہوئی کمنٹ کر کے ضرور بتائے